قربانی کا فلسفہ نہ سمجھنے والی بات ہے فلسفہ دوسری آیت میں اللہ نے کیا حکم فرمایا دیکھو بھئی اللہ کو جانور کا گوشت ہونی چاہیے پہلی قوموں میں یہ ہوتا تھا کہ قربانی کی قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی اس قربانی کو اٹھا کے لے جاتی تھی جس کی آگ اٹھا کے لے گئی سمجھ لو قبول ہو گیا نہیں لے گئی تو سمجھ لو قبول ہے ہمیں اللہ نے ایک نیا کام کیا اللہ نے قربانی بھی ہم کرے گوشت بھی سارا خود کھا جاؤ اگرچہ مستحب یہ ہے کہ ایک حصہ خود کھاؤ ایک حصہ رشتہ داروں میں دے اور ایک حصہ غریبوں میں دے یہ مستحب ہے اچھی بات ہے لیکن کوئی نہ کہے کھا جائے تو گناہ نہیں ہے کرنا چاہیے تھا اس کو تو اللہ تعالی نے کہا بھی گوشت بھی سارا خود کھاؤ اور ثواب بھی اتنوں بڑا میں تمہیں دے رہا ہوں جو سارے سال میں اور عبادتوں کا ثواب نہیں ہے ہمارے حضرت مفتی تقیر عثمانی صاحب دامت برکاتہ ملالی اس کی ایک مثال بیان فرماتے ہیں حضرت مزید پہلے زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے تو وہ ان کے پاس کوئی آدمی توفہ لاتا تھا تو بادشاہ کے پاس تو ساری کائنات ہیں سارا ملک اس کا ہے اصل منارکی تو اس کو کہتے ہیں کہ سارا ملک جو ہے وہ بادشاہ کی ملکیت ہے روائل آج بھی تو کئی جگہوں میں اس طرح پوری طرح تو نہیں ہے لیکن ہے چھوڑا پوری تو بادشاہ کو تو ضرورت نہیں ہے وہ آدمی سونا لے آئے بکری لے آئے تو بادشاہ کیا کرتا تھا اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا تھا ہاتھ رکھنا اس بات کی علامت ہو دیتی کہ میں نے اسے قبول کر لیا اور اس کے بعد کہا تم لے جاؤ تو بادشاہ نے حدیعہ قبول بھی کر لیا اور اس کو واپس بھی دے دیا یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی فطرت ہے کہ بھئی میرا ہو گیا میں نے قبول کر لیا اب تم خود کھاؤ گھر والوں کو کھلاو اس کی کباب پارٹی کرو گوشت بناو کباب بناو گوٹیاں بناو رانگ بھنو عیش کرو کھاؤ اور خوشی بھی بناو گوشت کے اوپر رشتداروں کو بھی بلاو پارٹی بھی کرو بار بیگیو پارٹی بھی کرو مزے بھی کرو ثواب بھی مل گیا برد ثواب ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ محبت ہے تو اللہ آپ کو چاہیے کیا پھر جب کھا بھی ہم رہے اللہ فہمائے دیکھو گوشت مجھے نہیں چاہیے خون چاہیے خون بھی نہیں چاہیے شاید وہ جو خون گر رہا ہے وہ چاہیے آپ نے وہ بھی نہیں چاہیے اللہ تمہارے دل کا تقوی دیکھنا چاہیے تمہارا دل اللہ کی مرضی کے آگے کتنا چھکتا ہے اللہ کے حکم کے آگے کتنا چھکتا ہے اللہ کی بات مانتے ہو یا نہیں مانتے عرفات میں عام دنوں میں جاؤ کوئی ثواب نہیں ہے میں کچھ نہیں رکھا جو رکھا ہے میرے حکم میں رکھا ہے اس دن کہا بیت اللہ کو بھی چھوڑ کے چلے جاؤ اس دن جو بیت اللہ میں بیٹھا ہے گناہ کر رہا ہے حاجی اگر بیٹھا ہے حاجی نہیں ہوگا بیت اللہ میں بیٹھا گناہ کر رہا ہے کیوں بیت اللہ میں کچھ نہیں ہے نماز میں کچھ نہیں ہے قربانی میں کچھ نہیں ہے سب کچھ ہے اللہ کے حکم میں ہے اللہ نے جو حکم فروایا اس کو پورا کرے گا یہ مسلمان ہے یہ تقوی والا تو اللہ دیکھ رہے ہیں تقویٰ کتنا ہے اللہ کی بات کتنا مانتے ہو اور اس سے اللہ تعالی ہماری ٹریننگ کر رہے ہیں حج سے نماز سے زکاة سے روزے سے پربانی سے ٹریننگ کر رہے ہیں یہ ٹریننگ ہے کہ جس طرح تم نے اپنے دل پر چھوڑی چلائی ہے اپنے بکرے پر چھوڑی چلائی ہے اپنے گائے پر چھوڑی چلائی ہے اوٹ پر چھوڑی چلائی ہے اس طرح اپنے دل پر چوری چلا کر گناہوں کا پامال کرو گناہوں کا بھی خون کرو خواہشات کا خون کرو حرام خواہشات جو دل میں پیدا ہو رہی ہیں ان خواہشات کو زبا کرو چوری چلاو دل کر رہا ہے حرام کرنے کا دل کر رہا ہے نماز چھوڑنے کا دل کر رہا ہے بدکاری کا بدنظری کا دل کر رہا ہے سینما جا کے بڑی زبردست نئی فلم ہٹ ہوئی ہے مارکٹ میں دوست بھی کہہ رہے ہیں بڑی اچھی فلم آئی ہے اب دل کر رہا ہے فلم دیکھیں بڑا مزا آئے گا دل کر رہا ہے ایک نیا میزک آیا ہے کوئی نیا ٹریک آیا ہے نئے گانے آئے میں بھی سنوں گاڑی میں تھوڑا سا غم ہلکا کروں لیکن اللہ کے حکم کے آگے اپنی خواہش پر چوری چلا دی نہیں نہیں کروں گا اللہ کا حکم میرے آگے مجھے سواب ہے مجھے تقوی چاہیے میں نے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے میں کیا جواب دوں گا یہ ہے کی ٹریننگ اللہ تعالی سارا سال کرانا چاہیے اگر اس کی ٹریننگ ہو گئی تو آپ کی پربانی قبول اگر اس کی ٹریننگ نہیں ہوئی اور آپ جانور لے آئے گائیں آ رہی ہیں تیس لاکھ چالیس لاکھ پچاس لاکھ تھی سارے محلے میں گھمائے جا رہے ہیں اخباروں میں تصویریں آ رہی ہیں فلاں صاحب فلاں سیٹ صاحب فلاں بزرگ صاحب بھئی کیا گائیں لائے ہیں فلاں گائیں کا سٹینڈ دیکھو وہ ہو ہو تماش پینوں کا مجمع لگا ہوا ہے لائٹیں لگائیں ہوئے سپوٹ لائٹیں اور گائیں کو تختوں کے پر رکھا ہوا ہے پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہے ہیں اور بکرہ دو لاکھ کا تین لاکھ کا آ رہے ہیں اور حاجی صاحب بکرہ لے کے آئے ہیں سبحان اللہ پورے محلے میں دھوم ہے کیا بکرہ آیا جی حاجی صاحب کا بکرے کی ٹور تو دیکھو بکرے کا ویٹ تو دیکھو بکرے کا رنگ تو دیکھو کیا بات اور یہ کر لیا اور گناہوں پر چھوڑی چلانا نہیں آیا سارا سال تو یہ قربانی کا فلسفہ اور قربانی کا مقصد حاصل نہیں ہے